اسلام علیکم و حمد اللہ اللہ حمد صلی و صلیم علیہ نبیان محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیکم اور بیکم کے اکاؤنٹنگ کا لیکچر اکاؤنٹنگ اکوشن کا ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں لیکچر نمبر چھے ہے پانچ لیکچر اس سے پہلے ڈسکس ہو چکے ہیں اگر آپ نے وہ نہیں دیکھے تو ان کے لنک اس ویڈیو کے نیچر ڈسکرپشن میں دیئے ہوں گے وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ لیکچر نمبر دس گیارہ بارہ کے راؤنڈ آباؤٹ ہیں یہ اس کے علاوہ اکاؤنٹنگ کی بیسکس کو سیکھنے کے لیے کچھ لیکچرز ہیں جو تیار کیے گئے ہیں وہ بھی اسی ویڈیو کے نیچے لنک دیئے ہوں گے اب وہاں سے جا کے ان کو دیکھ سکتے ہیں اگر آپ آئیکم اور بیکم کے سٹوڈنٹ ہیں تو یہ جنرل آپ کے لیے بہت کارامل ثابت ہوگا آپ نہیں ہیں تو آپ کے کزنز فیملی میں دوستہ باب اور کلاس فیلوز جو بھی لوگ قومت سے تعلق رکھتے ہیں بی پی اے کر رہے ہیں بی کم کر رہے ہیں بی ایس کر رہے ہیں ان سب کے لیے یہ لیکچرز بڑے اہمیت رکھتے ہیں سب کو فورڈ کریں تاکہ وہ ان سے فائدہ اٹھا سکیں اگر آپ نئے ہیں پہلی دفعہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دے گئے بیل آئیکن پر کلک کر نوٹفکیشن کو آن کر دیں تاکہ تیکس تمام ویڈیو آپ کو ڈائریکٹ ملتی رہے ہیں چلیں جی ہم سٹارٹ کرتے ہیں اکانڈنگ کیشنگ کا لیکچر نمبر سکس ہے ہم اس کے اندر نمائرکل کوسٹن ڈسکس کریں گے لینج اس کے اندر ہمارے پاس کوسٹن ہے آگ کریسنٹ کمپنی ہے کوئی کریسنٹ کمپنی کمینس بزنس نائنٹی تھاؤزن سے وہ بزنس سٹارٹ کرتے ہیں ایک کریسن کمپنی ہے اوپر نام لکھیں گے اس کے جگہ پہ ہم نام مون ڈرائی کلیننگ کوئیشن پیچھے کیا تھا اب اس کے جگہ پہ ہم لکھیں گے جناب کریسنٹ اور اس کے بعد کریسنٹ کمپنی اس کے بعد جناب لکھیں گے اکانڈنگ ایک کشن منا رہے ہیں فاردہ منتھ آف جو بھی مارچ اپنل وغیرہ ہوگا ہم یہاں پہ مائے لکھ لیتے ہیں مائے دوہزار پندرہ اس کے بعد یہ ٹیبل آپ کو پتہ یہ بنانا ہے ہم نے فرسٹ لیکچر کر چکے ہیں یہاں پہ ہم پہلی انٹری ہے کریسنٹ نے بزنس سٹارٹ کیا ہے نوے ہزار سے ہم یہاں لکھیں گے مائے ون کیش میں لکھیں گے نوے ہزار کیپٹل میں لکھ دیں گے نوے ہزار جب بزنس سٹارٹ کرتے ہیں تو کیش اور کیپٹل میں نوے ہزار لکھ دیتے ہیں اس کے بعد آجی انٹری نمبر دو باٹ گوڈز بتیزار فرام ساجد ساجد سے ہم نے بتیزار روپے کی ادھار چیزیں خریدی ہیں یہاں پہ کولم بنے گا گوڈز کے نام سے بتیزار اس میں جمع کر دیں گے اور بتیزار روپے ہم کریڈٹرز میں جمع کر دیں گے یہاں کولم بنے گا کریڈٹرز کے نام سے اس کے بعد ہم بیلنس کر دیں گے یہاں پہ نوے ہزار پورا آ جائے گا بتیزار آ جائے گا اس کے اندر پھر نوے ہزار کیپٹل میں نیچے سیم آ جائے گا اور بتیزار روپے یہاں پہ آ جائے گا اس کے بعد میں تین کی انٹری ہے پوٹ مرچنڈائز ساٹھ ہزار ساٹھ ہزار روپے کی ہم نے مرچنڈز خرید دیں ہیں فور کیش نقد اور ستر ہزار کی ادھار کل ایک لاکھ تیسزار روپے کی ہم نے چیزیں خرید دیں ہیں جمع کر دیں گے اور جتنے کی نقد ہیں نقد ہیں ساٹھ ہزار کی وہ کیش میں سے مائنس کر دیں گے اور جتنا ادھار ہے اس کو ہم کریڈٹرز میں جمع کر دیں گے پھر بیلنس کر دیں گے تیس ہزار بچ جائے گا اس میں ایک تیس اور بتیس ایک لاکھ باسٹھ ہزار روپے ہمارے پاس گوڈز میں آ جائے گا اور نوے ہزار روپے ہمارے پاس کیپٹل ہے ستر اور ایک لاکھ دو ہزار روپے ہمارے پاس کریڈٹرز میں آجے گا ٹھیک ہے جی اس کے بعد میں فور کینٹی ہے ہم نے چیزیں بیچی ہیں نو ہزار کی ان کی کاؤس تھی سات ہزار رپیہ سات ہزار کے چیزیں نو ہزار میں بیچی ہیں اماؤنٹ ریسیف پیسے آگئے ہیں پلس کریں گے نو ہزار کیش میں سات ہزار کے چیزیں بیچی ہیں لاس ہو گیا ہمیں چیزیں سات ہزار کی تھی بیچی نو ہزار میں بیچی ہیں دو ہزار پیہ پروفٹ ہوئے اسے کیپٹل میں جمع کر دیں گے پھر بیلنس کر دیں گے اس کا تھرٹی نائن تھوزنڈ ہو جائے گا اس میں سے سات ہزار نکل جائے گا ایک لاکھ پچپنا ہزار رہ جائے گا اور نوے میں سے دو نکالیں گے اٹھاسی ہزار رپیہ اور ایک لاکھ دو ہزار رپیہ یہاں پہ آجے گا ٹھیک ہے جی اب اس کے بعد جناب ہم انٹی کریں گے میں فائیو کی میں فائیو کو کیا کیا چیزیں بیچی ہم نے پچیز آر کی علی کو ادھار جن کی قیمت تھی تیس آر پیہ اماؤنٹ ریسیب نہیں کی علی سے ڈیٹر کا کولم بنے گا اوپر ہمارے پاس ایسر سائٹ پہ کیونکہ پیسے ہم نے بعد میں لینے ہیں ڈیٹرز کا کولم بنے گا اس کے اندر ہم جمع کریں گے پچیز آر چیزیں کتنے کی بیچی ہیں تیس آر پیہ کی لاؤس ہو گیا ہے پانچ آر پیہ ہم کیپٹل میں سا کے لیس کر دیں گے پھر بیلنس کر دیں گے اس کا جناب یہاں پہ تھرٹی نائن تھاؤزن سے ہم آ جائے گا ایک پچپن میں سے تیس نکالا ایک لاکھ پچیز آر رہ گیا اور پچیز آر پیہ یہاں پہ آ گیا ڈیڑھ لاکھ اور ایک لاکھ ایٹی نائن پروٹل بنتا ہے اس کا ادھر بھی ہاں جائیں ایٹی ایٹ سے پانچ نکال دیں ایٹی تھری بچے گا اور ون ڈیرو ٹو اے ون ایٹی فائیو راؤنڈ اپورٹ بنتا ہے اس کا ون ایٹی ٹو بن رہے یہاں پہ زیادہ بننا چاہیے تھا یہاں ہم نے سوری جمع کرنا تھا نوے ہزار میں دو جمع کرنا تھا تو یہ بانوے ہو جاتے ہیں بانوے اور پانچ اس میں سے نکالیں تو باقی بچتا ہے جناب آپ کے پاس ایٹی سیون ایٹی سیون بچتا ہے ایٹی سیون پلس ون ڈیرو ٹو تھاؤزنڈ ٹوٹل ایک لاکھ نانوے ہزار اور ادھر بھی ایک لاکھ نانوے بند آپ نے ہر انٹری کے بعد ہر بیلنس کو چیک کرنے ایسٹر سائیڈ کا اور لیویلٹی سائیڈ کا یہ برابر ہے ون ڈیرو ٹو ایٹی سیون ون ایٹی نائن اور ان کو جمع کرے وان ٹونٹی فائی ٹونٹی فائی وان فیفٹی ترڈ نائن ون ایٹی نائن بنتا ہے اس کے بعد ہے جی ماہ سکس یہ نئی انٹری پہلی انٹری تو پہلے بھی آ چکے دیں اب یہ نئی انٹری آئی گئے ریٹرن گوڈز پرچیس فور کیش آپ نے چیزیں نقد خریدی تھی واپس کر دی ہیں نو ہزار پے اب جب نقد خریدی تھی ہم نے کیا کیا تھا چیزیں آئی تھی کیش دیا تھا کیش گیا تھا کیش میں سے یہ دیکھے کیش میں مائنس کیا تھا چیزوں میں جمع کیا تھا لیکن جب واپس کریں گے نقد والی چیزیں واپس کریں گے ہم تو پھر انٹری کیا کریں گے کیش میں جمع کر دیں گے نو ہزار اور گوڈز میں سے نو ہزار مائنس کر دیں گے کہ چیزیں چلی گئی ہیں اور کیش آگیا ہے اس کا کہیں اور ایفیکٹ نہیں ہوگا اس کے بعد ہم بیلنس کر دیں گے تھرٹی نائن اور نائن فورٹی ایٹ تھاؤزنڈ اور نائن اس پہ سے نکال دیں باقی پہتہ وان سکسٹین تھاؤزنڈ اور یہ ٹونٹی فائی سیم آجے گا ٹھیک ہے جی اس کے بعد ادھر آجیں ادھر کوئی فیکٹ نہیں ہے ایٹی سیون تھاؤزنڈ اور ون زیرو ٹو تھاؤزنڈ اس کو میں سیونڈ کو کیا کیا ہے ریٹرن گوڈز ٹو احمد ہم نے احمد کو چیزیں واپس کی ہیں یہ ادھار والی واپس کی ہم نے ادھار خرید دی تھی یہ دیکھیں احمد سے ادھار خرید دی تھی اب اس کو ہم نے احمد کو آپس کر دی ہیں چیزیں کتنی کی ہیں بیس ہزار پہ یہاں سے بیس ہزار مائنس کر دیں گے اور کریٹرز میں جا کے بیس ہزار مائنس کر دیں گے اور کریٹرز میں سے بیس ہزار مائنس کر دیں گے پھر بیلنس کر دیں گے اس کا جناب یہاں پہ فورٹی ایٹ تھاؤزنڈ سیم آ جائے گا ایک سولہ میں سے بیس نکال لیں گے تو نائنٹی فور تھاؤزنڈ باقی بچے گا ٹونٹی فائی تھاؤزن یہاں پہ آئے گا اور اس کے بعد ایٹی سیون تھاؤزنڈ اور یہاں پہ بیس ہزار جب ہم اس میں نکال لیں گے ایٹی ٹو تھاؤزن آجے گا یہاں چیک کر لیں ایٹی ٹو اور ایٹی سیون ون سکسٹی نائن بنتا ہے ادھر چیک کر لیں نائنٹی فور اور یہ بنتا ہے فور ایٹ ٹویل اور نائن ٹو سیون یہاں ہم چیک کرتے ہیں ادھر دوزار پہ کا فرق آ رہا ہے یہاں میس ٹیک ہے ایک سو سولہ میں سے ہم بیس نکال لیں گے تو باقی محلی پر نائنٹی سکس پچے گا اب یہ برابر ہو جائے گا جب ذرا دھیان سے کلوشن کرنی ہے اس کے اس کے مئے ایٹ ہے مئے ایٹ کو ہم نے کیا کیا جناب ریٹرن میچنری سولڈ فور کیش جو ہم نے نقد بیچی تھی واپس آگئی ہے جب نقد بیچی تھی تو پیسے آئے تھے چیزیں گئی تھی اب واپس آری چیزیں آ رہی ہیں پیسے جا رہے ہیں اب پیسوں میں سے پانچ زیادہ مائنس کریں گے اور گوڑز میں پانچ زیادہ رپیا جمع کر دیں گے اس کے بعد اس کا بیلنس کر دیں گے فورٹی ایٹ میں سے پانچ نکال لیں فورٹی تھری بچتا ہے اور نائنٹی سکس میں پانچ جمع کر دیں یہ بننے کا جناب ون زیرو ون تھاؤزنڈ اور ٹونٹی فائیو تھاؤزنڈ ٹھیک اس کے بعد یہاں آجیں یہ ایٹی سیون سیم آجائے گا اور ایٹی تو آجائے گا اس کے بعد اب ایٹی ہے لاسٹ ایٹی ہمارے پاس ریٹرن گوڑز بائی علی علی نے واپس کی ہے جو ہم نے ادھار بیچی تھی میر نائن کو جو ادھار بیچی تھی وہ واپس آ گئی ہیں چیزیں آ گئی ہیں دس زار رپے کی اور جو پیسے ہم نے پچیز زار کی ادھار بیچی تھی اب اس میں سے دس زار نہیں ملنا ہمیں دس زار نہیں ملنا وہ ڈیٹر کام ہو جائے گا اس کے علاوہ کوئی تبدیلی نہیں ہے یہاں ہم بیلنس کر دیں گے اس کا فورٹی تھری سیم آ جائے گا اور ایک لاکھ ایک میں دس گیا باقی اکانوے ہزار آ گیا اور پچیز زوری یہ جمع کرنے ایک لاکھ گیارہ ہزار اور پچیز میں دس گیا باقی پندرہ ہزار کرلے اس کا چیک کرتے ہیں ٹوٹل کتنا آتے ہیں فورٹی تھری تھاؤزن چمہ ایک سو گیارہ ہزار چمہ پندرہ ہزار یہ بانتا ہے ون سکسٹی نائن تھاؤزنڈ ون سکسٹی نائن تھاؤزنڈ ادھر آ کے چیک کرلے ایٹی سیون اور ایٹی ٹو یہ کتنا بانتا جی ایٹی سیون تھاؤزن چمہ ایٹی ٹو تھاؤزن یہ بھی ون سکسٹی نائن ہی بنتا ہے اسے برابر ہی ہونا چاہیے جلک دیں گے بوت سائیڈز آر ایکول ہر اگلے سوال کے اندر نئی چیزیں آ رہی ہیں اس لئے ان تمام کوسٹنز کو دھیان سے دیکھے گا انشاءالہ ضرور فائدہ ہوگا یہاں سے آپ کی بنیاد بنے گی اس کے بعد ہم جنرولہ چپٹر کریں گے وہاں سے مزید بنیاد آپ کی بہتر ہوگی اور اکانٹنگ دل کو سمجھ آئے گی یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں آپ لوگ نے خاص طور پر یہ لیکچز ڈی کم اور آئیکوم کے بچوں کے لیے بہت ضروری ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ